بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی کریم ربش رہ لی صدری ویسر لی عمری وحل اللقتم من لسانی یفقہ قولی آج کل جو مصبعانوں کے سوچ ہے ہر جگہ پورے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دوسرے جو گروپ ہیں دوسری جو نیشنز ہیں وہ اسلام کے دشمن بن گئی ہیں اسلام کے خلاف ہر وقت کانسپریسی کرتی ہیں وہ تو دوسروں کی کانسپریسی یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا پرابلم ہے آپ یہاں سے لے کر امریکہ تک چلے جائیں ہر رگاہ یہی سنائی دے گا آپ کو اور میں اپنے علم اور تجربے کے بنا پر کہوں گا کہ کمپلیٹلی رانگ کمپلیٹلی بیسلس بیسلس اس لئے کہ قرآن میں صاحب صاحب لکھا ہوا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا بَتَتَّقُوا لَا عَذُلُ رُكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَعَ یعنی کسی کی کانسپریسی کسی کی انمیٹی تم کو کچھ بھی ہارفل نہیں بنے گی اتنا کریئر جب لکھا ہوا ہے قرآن میں تو بتائیے کہ یہ پروپوزشنی غلط ہے یہ پروپوزشن اپنے آپ میں بیسلس ہے دیکھیں جو اصل بات ہے وہ مسلمز کا فیلئر ہے مسلم انٹیلیکچولز مسلم لیڈرز مسلم تنکرز کا فیلئر ہے دوسروں کی کانسپریسی یا دوسروں کی انمیٹی یہ کچھ بھی پرابلم نہیں ہے وہ فیلئر کیا ہے وہ فیلئر یہ ہے کہ مسلم مائنڈ جو تھے اس زمانے میں وہ اسلام کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکے وہ اپ ڈیٹ کرنے کا مطابق نہیں کہ اسلام کی ٹیچنگ کو روائز کرنا نہیں اسلام کو آج کے ایڈیم میں بتانا آج کے لینگویج میں لوگ کے سامنے لانا یہ اس چیز میں بول رہا ہوں میں اسلام تو اپنی آجالجی کے ادبار سے ایٹرنل ہے اس میں کسی ریویجن کی ضرورت نہیں ہے لیکن وَمَا عَرْسَلْنَا بِرْدَسُّلِ اللَّهِ بِلْعِسَانِ قَوْمِهِ تو لینگویج ہر زبان میں الگ الگ ہوتی ہے لینگویج کا مطلب ہے لینگویج پلس ایڈیم لینگویج پلس سٹائل اس سنس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اصل فیلیر یہاں ہے کہ لوگ آج کی جو لینگویج ہے آج کا جو ویڈیم ہے اس میں اسلام کو پیش نہیں کر سکے یہاں پر یہ فیلیر ہے خود مصبانوں کا میں آپ کو کل کا اپنا ایک ایسپیرنس بتاتا ہوں کل ایک انگلیس ڈیلی میں بہت ہی ویل نون انگلیس ڈیلی ہے اس میں میں نے کل ہی ایک آرٹیکل پڑھا یہ آرٹیکل ایک ہندو جنرلسٹ کا ہے یہ پیپر میرے پاس موجود ہے میرے گھر پر اس آرٹیکل میں وہ کہتا ہے کہ ایک اسلامی پارٹی کے لوگ میرے پاس آئے دو آدمی انہوں نے مجھ کو دو کتابیں دیں اسلام پر انگلیس میں اس کا نام لکھا ہے انہوں نے کہ یہی کتابیں تو اس کتاب کا انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے آرٹیکل کے شروع میں لیکن پھر اس آرٹیکل میں اس کتاب کا کچھ بھی ذکر نہیں اس کتاب بارے میں کچھ بھی نہیں اس آرٹیکل میں ہے اس میں دوسری دوسری باتیں ہیں کہ اسلام جو ہے ملٹینسی سکھاتا ہے وغیرہ ایک سٹیمسٹ ہے ایک سٹیمسٹ مذہبہ اسلام وغیرہ تو کیوں وہ کتاب ان کے نزدیک اس قابل تھی نہیں کہ وہ پڑھیں اس کو وہ دیٹ باز ناٹ اریڈی بل بک فار دس جنرلسٹ وہ کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دونوں کتابیں میں نے پڑھی ہیں میں جانتا ہوں دونوں کتابوں کو ایک کتاب میں کیا ہے ایک کتاب میں انہوں نے یہ تھیوری پیش کی ہے کہ اسلام جو ہے سب سے ازا یعنی ڈیولپٹ ریلیجن ہے وہ کہتے ہیں کہ سیورائیڈیشن جو ہے وہ پراغرس کرتی رہی اس میں ایولیشن ہوتا رہا اسی نزبت سے مذہب آتے رہے پہنے سیورائیڈیشن لیس ڈیولپٹ تھی تو لیس ڈیولپٹ ریلیجن بھی آیا اس وقت کے انسان کے حساب سے پھر جب سیورائیڈیشن اپنی فانل سٹیج پہ پہنچ گئی تو آخری مذہب خدا نے بھیج دیا زیادہ ڈیولپٹ مذہب وہ ہے اسلام یہ ہے اس کا خلاصہ اب آپ کو پچھلے ریلیجن کو چھوڑ کر کے اسلام کو لینا چاہیے کیونکہ وہ اپورتہ سٹینڈرڈ ہے آج کا جو میار ہے سیورائیڈیشن کا اس کے مطابق ہے لیکن یہ جو آرگمنٹ ہے یہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے بلکل بیس لیس ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کیوں آج کا پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ سیون سینچری ایڈی میں اسلام آیا اس وقت سیورائیڈیشن اپنے فانل سٹیج کو پہنچے نہیں تھی وہ تو پہنچی ہے سینٹیفک ریولیشن کے بعد سیون سینچری ایڈی میں سیورائیشن جو تھی ٹردیشنل اسٹیج میں تھی اب وہ سینٹیفک اسٹیج میں ہے تو فانل اسٹیج تو اب آیا ہے تو سیون سینچری میں کیسے آ جائے گا وہ مذہب جو سیورائیشن کے آخری یعنی آخری ترقیت پہنچے کا ہو جب سیورائیشن سیورائیشن تو اس کو وہ کیٹر کریں کتنا کا ڈیاریشن ہے آج کا ہر آدمی جانتا ہے کہ اسلام آیا سیون سینچری میں اور سیورائیشن جو ہے اپنے فانل اسٹیج پہنچے ہیں ٹوئنٹی ایسٹیج میں اسلام آیا سیون سینچری ایڈی میں اور سیورائیشن نے اپنے فانل اسٹیج کو پہنچے ہیں ٹوئنٹی ایسٹیج میں تو یہ کہنا کہ اس وقت تحضیب اس وقت سیورائیشن جو ہے اپنے ترقی کو پہنچ چکی تھی اس لئے ترقی آفتہ مذہب آیا تو بالکل ایک ایپسٹ بات ہے تو مجھ سمجھتا ہوں کہ اس آدمی اس کو ڈسٹ بین میں جال دیا اس کتاب کو اس کو پڑھنے کے قابل نہیں سمجھا اب دوسری کتاب کو لیجئے دوسری کتاب جو ہے اس میں یہ تھیری ڈیولپ کی گئی ہے کہ مسلمان خلیفت اللہ اے فیلر ہے مسلمان جو ہے وہ خلیفت اللہ اے فیلر ہے مسلمان کا کام کیا ہے حکومت الہیہ دنیا میں قائم کرنا یہ ہے انسائے دنیا کے اوپر حکومت الہیہ قائم کرنا مسلمان کنگڈم آف گاڈ یہ ان کا منصب ہے یہ بھی بالکل ایپسٹ بات ہے یہ زبانے کے انسان کے لئے آج کا انسان بلیو کرتا ہے ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے گورنمنٹ آف پیپل بائی دی پیپل فائی دی پیپل تو یہ تھاکریٹک سٹیٹ جو ہے آج کے انسان کے لئے انڈرسٹینیبل نہیں ہے تھاکریٹک سٹیٹ کہتے ہیں اس کو جس میں کوئی مذہبی گروپ رول کریں اس کو رائٹ مل جائے کہ اس کو رول کرنا سارے دنیا میں تو آپ پیش کر رہے ہیں انسان کے سامنے تھاکریٹک رول کا کانسپ جبکہ انسان بلیو کر رہا ہے ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک رول کا اس کے ذہن میں چھائے گوا ہے اب دیکھیں کہ جو اسلام آپ پیش کر رہے ہیں اس اسلام میں اور آج کے مائن میں انتر آگیا ہے ڈیفرنس آگیا ہے تو یہ اسلام لوگوں کے لئے انڈرسٹینیبل نہیں رہا انڈرسٹینیبل نہیں رہا آج کا پڑھا لکھا ہے انسان جو ہے جو اس کی سوچ ہے جو اس کی تینکنگ ہے اس میں یہ بیٹھتا ہے نہیں اسلام آپ بتائیں کہ اس طرح سے لوگ پیش کر رہے ہیں تو کیسے ہو سمجھے انسان ایسی کتاب کو ایک بہت بڑے عالم اسلام میں گزرے ہیں شاتبی کتاب المعافقات تو اس میں انہوں نے بڑی اچھے بات لکھئے یاربی میں ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ what is reasoning استددال کیا ہے یعنی effective reasoning کیا ہے اس کو وہ بتاتے ہیں effective reasoning ان کے لئے دیکھئے ہیں کہ ان کی الفاظ میں خسم کے خسم کے میار عقلی پر اپنی بات کو پیش کرنا خسم means other party جو ہے خسم کے میار عقلی پر اپنی بات کو پیش کرنا اپنی بات کو مدلل کرنا یعنی آپ کا جو audience ہے اس audience کے سوچ کیا ہے اس کے سوچ کو لے کر اپنی بات کو آپ اس کے لئے understandable بنائیں acceptable بنائیں یہ ہے reasoning اب آپ بتائیے انسان تو یہ مانتا ہے کہ civilization جو ہے 20th century میں اپنے final stage کو پہنچی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 7th century AD میں پہنچ گئی تھی اس کے لحاظ سے اسلام آ گیا superior religion تو اس کو ہسائے گا وہ کیا absurd بات کر رہے ہیں پھر تو اسلام جو ہے matter of past ہے آج کا نہیں ہے وہ اور پھر آپ جو خلیفت اللہ فلرد کا جو نظریہ دے رہے ہیں کہ وہ ہر ملک 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 ماست کے ملک خدا ماست کہ یہ کیونکہ absurd بات ہے یہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست جو سائے زمین جو ہے وہ خدا کی ہے میں خدا کا خلیفہ ہوں اس لئے میں دنیا پہ خدا کا رول قائم کروں گا یہ absurd بات ہے یہ کیونکہ آج کا انسان جی رہا ہے democracy میں ایک سکنر آدمی مشکل ملے وہ مسلمان ہیں لیکن اب پک کے وہ سکنر ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا ہے جب بچہ پیدا ہوگا تو میں کیا کروں گا تیرنشل یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی مولی بلائیتا ہے مولی کان میں آذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے اسے کان میں تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا میرا بچہ پیدا ہوگا تو اسے کان میں کہوں گا میں democracy 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 آج کا انسان ڈیموکرسی میں بلیو کرتا ہے یعنی government of the people اس کے لئے unthinkable ہے یہ government of god democratic state کا concept یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہمارے لوگ تو ہیں وہ فیل ہو گئے اس بات میں کہ اسلام کو اس طرح پیش کریں کہ آج کے انسان کو وہ relevant معلوم ہو relevant معلوم ہو اصل failure یہاں پر ہے دوسروں کے blame دینا یہ تو بلکہ absurd بات ہے بلکہ absurd بات ہے مجھے اپنا ایک قصہ یاد آتا ہے جو اس کو illustrate کرتا ہے بہت اچھے تجھے کیسے نائنٹین نائنٹی فور میں ایک conference تھی گوہاتی میں گوہاتی آسام کا capital ہے تو نائنٹین نائنٹی فور میں وہاں پر ایک conference تھی انڈیا بھر کے intellectuals بلائے گئے تھے تو ایک صاحب جو کسی انیورسٹی سے تھے غالباً آسام کی کسی انیورسٹی سے تو انہوں نے ایک پیپر پڑھا تھا اس پیپر میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے آسام میں ایک سمسیہ ہے جس کو انہوں نے کہا تھا جھومی cultivation آسام کی سمسیہ بتائی تھی جھومی cultivation میں یہ سممی نہیں ہے کہ جھومی cultivation کیا چیز ہے اچھا میں کسی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں سکا کہ بھر جھومی cultivation کیا چیز ہے کیونکہ جھومی جو ہے local word ہے جھومی ہے انگلیس word نہیں ہے cultivation تو انگلیس word ہے جھومی local language سے لیا گیا ہے تو انہوں نے بار بار اپنے پیپر میں اس word کو دہرائے تھا جھومی cultivation تو میری سمجھے کچھ نہیں آیا لیکن میں کچھا بھی نہیں کہی سکتا کہ ایک قیامت تب اس کا ہے اب دیکھئے کہ تقریب پندرہ سال بیٹھ گئے اور میں اس سے بالکل ہی unaware رہا کہ جھومی cultivation کیوں یہاں پر پرابلم تھا یڈیم کا ابھی میں ریڈیو سن رہا تھا یہ اگنو جو ہوتا ہے جو اس کے پروگرام آتے رہتے ہیں ریڈیو پر اگنو کا آپ جانتے ہوگے تو ایک پروگرام میں ایک صاحب بلائے گئے تھے تو وہ لیکچر دے رہے تھے اس پر اگری کلچر پر ایک دیفرن کائنڈ آف اگری کلچر اس میں ایک ورڈ یوز کیا انہوں نے شیفٹنگ اگری کلچر اس لیکچر میں انہوں نے یوز کیا شیفٹنگ اگری کلچر آگین آی بات ناٹ اندرس آگین آی بات ناٹ ایبو آنڈرسٹینڈ دس ورڈ وارڈیو شیفٹنگ اگری کلچر تو پھر انہوں نے اسی میں کسی نے سوال کیا ان سے کہ یہ شفٹنگ ایگریکلچر تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایریا ہے اس طرح کے ہیلی ایریا جہاں جنگل وغیرہ ہوتے ہیں یہ آسام جیسے ہے وہاں اس کا رواج ہے شفٹنگ ایگریکلچر کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں سے وہاں چلے جانا تو وہ لوگ اب ایک فیملی ہے یا ایک چھوڑا سے گروپ ہے ایک جگہ گئے وہاں پر پیڑھ ہیں اور تھارنی بوشز ہیں اور وہ ہیں پتر ہیں تو اس صاف کریں گے اس کو ایک چھوڑا سے ایریا لیں گے اس کو صاف کر کے وہاں پر وہ ذراعت کھیتی کریں گے لیکن بوشکل سے تین سال وہاں رہتے ہیں وہ پھر چھوڑکے چلے آتے ہیں کیونکہ تین سال تک وہاں پر فرٹیلری رہتی ہے اس میں وہ خات استعمال نہیں کرتے فرٹیلائزر نہیں یوز کرتے وہ تو زمین کی جو نیشنل جو فرٹیلٹی ہے اس کو یوز کریں گے اور جب وہ دیکھیں کہ کمی آگئی ہے تو چھوڑکے اور کر جائیں گے پھر کسی اور صفائی کریں گے پھر وہاں پر ایسی کریں گے وہاں بھی جب فرٹیلٹی نہ رہے گے تو وہاں سے وہاں چلے جائیں گے اس کو کہتے ہیں شفٹنگ ایگری کلچر اسی کو انہوں نے بولے وہ کہ اسی کو وہاں آسام میں کہتے ہیں جھومی ایگری کلٹیویشن کلٹیویشن تب میں سمجھا it took fifteen years to understand this this term کیوں میرے mind میں اس کا concept تھا نہیں جھومک concept نہیں تھا یہی حال آج کے دنیا کا ہو گیا ہے کہ جو concept ان کے mind میں موجود نہیں ہے اس اس language میں آپ بول رہے ہیں there is a language gap there is a idiom gap جیسے میرے اور اس لیکسر کے میرے اور اس پروفیسر کے پیچھ میں language gap آ گیا تھا وہ جھومی کلٹیویشن بولے ہو میں جانتا نہیں تھا اس کو یہ چیز زیادہ بڑے level پر crater scale پر اسلام اور آج کے جنریشن کے پیچھ میں آ گئی ہے there is a language gap there is a idiom gap یعنی جو traditional language ہم بولتے ہیں یہ جو کتاب میں نے آپ کو بتاہیے یہ پچھلے سیکلوں سال میں اس طرح کے آئی ڈیا develop ہوئے تھے scientific age جب زیادہ نہیں آیا تھا دنیا میں اسی کو دورا رہے ہیں لوگ اور وہ دنیا اس کو discard کر چکی اس کو جب kingship کا زمانہ تھا تب لوگ شاید سمجھ پاتے رہوں گے کہ ہم خلیفہ ہیں دنیا میں ہم میں دنیا میں government of God قائم کرنی ہے تو kingship کا framework تھا سوچنے کا وہ زمانے میں تو لوگ سمجھ پاتے تھے اس کو آج kingship کا framework ختم ہو جکا ہے آج democracy کا framework ہے آج democracy کا framework ہے پہلے زمانے میں جب تھوڑی سے ترقی کچھ ہوئی تو سمجھ لے گئے بس civilization ترقی کر چکی ہے تو کہہ دیا کہ اسلام سپیر ریلجن ہے کیونکہ ترقی جیدہ develop civilization میں اسلام آیا اس لئے اسلامی سپرہ مذہب ہے ابھی تک scientific age آیا نہیں تھا دنیا میں scientific age دنیا میں نہیں آیا تھا ہمارے گاؤں میں ایک قصہ بتاؤں آپ کو جو ہین پمپ ہوتا ہے ہین پمپ جب آئے پہلی بار زمین سے پانی نکال لے کا تو ایک جاہل عورت نے کہا جب اس کو دیکھا اے چلا جا رہا ہو پانی نکل رہا ہے تو اس نے کہا کہ اپنی دیہاتی زبان میں کہا کہ منعی موتیہ سے ہارا ہے یعنی انسان جو ہے صرف یہی اس کے بس میں نہیں ہے کہ موت کو رکھے باقی سب کر لیا اس لی یعنی ہین پمپ کو سمجھا اس نے کہ بہت بڑی چیز ہو گئی تو اس نے کہا کہ منعی مری مطلب انسان منعی موتیہ سے ہارا ہے کہ انسان کے بس سے یہی نہیں کہ موت رکھے باقی اتنا بڑا کام کر لیا کہ زمین کے اندر سے پانی نکال لیا اس وقت بڑی چیز بھئی نظر آتی تھی اس کو تو یہ پہلے زبانے میں جب گھوڑا گاری اور بگی بنی تو انہوں نے سمجھے کہ بس سیولیائیشن آخری حد کا پہنچ گئی انسان پہلے چلتا تھا پیدل پھر اس نے گھوڑا گاری بنایا بگی بنائی جس پر نواب لوگ راجہ لوگ بادشاہ لوگ باتھا کرتے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ بس سیولیائیشن کا آخری درجہ آ گیا تو کہہ دیا کہ دیکھو آخری درجہ میں اسلام آیا ہے تو اسلام جو ہے سپیر مذہب ہے اور سائنٹری کہے جب بھی باقی تھا جب سائنٹری کہے جایا تو بالکل ایپسٹ بات ہے یہ ایسی کتاب میں لوگ آج پیش کر رہے ہیں ترجمہ کر کر کے اس کو یہ کتاب اصلاً اردو میں لکھی گئی تھی دونوں کتاب ہیں اس نے انگلی سے پیش کر لیا ہے آپ اس کو جا کے بات رہے ہیں تو دہ گٹرس پرابلم کیا ہے دیرے گیپ بیٹوین دائیر مدو انٹلیکٹیل گیپ دیرے گیپ دیرے گیپ دیرے گیپ بیٹوین دائیر مدو دیرے گیپ دیرے گیپ دیرے گیپ وہ جھومی کلٹر جھومی کلٹی بشن کے لحظ بول رہے ہیں اور میں اسے سبھنی پاتا جھومی کلٹی بشن کے ورڈ میں ایسپلین کر رہے ہیں وہ اور میں اس ایڈیم سے واقف نہیں اس لینگویج سے واقف نہیں تو میرے ان کے بیچ میں ایک لینگویج گیپ آ گیا ہے اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کا پرابلم کیا ہے آج کا پرابلم کیا ہے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں زیادہ کیلئر مثال دیکھیں ایک حدیث ہے وہ البخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اس حدیث میں رسول اللہ نے بتایا کہ لوگوں کو پیغبروں کو جو آیات دی گئیں آج کل ہم بولتے ہیں موجزہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے تھی اپنے زمانے میں جس چیز کے چلن تھا جس چیز کو بڑا سمجھتے تھے اسی کے لحاظ سے موجزہ دیا گیا موجزہ کے بارے میں آگے میں بتاؤں گا کہ یہ یہ ترمی غلط ہے یہ لیکن خیر اس میں آیت کا ورڈ ہے آیت نشانی یہ دیکھیں حضرت بسیع کے زمانے میں اس زمانے میں بہت زیادہ وہ تھا یعنی ٹپ کا رواج تھا تو حضرت بسیع کو ٹپ کے لحاظ سے موجزہ دیا گیا کہ وہ اچھا کرتے تھے بہتی کرانک ڈیزیزر کو کرانک ڈیزیزر کو اچھا کر دے تھے وہ حد موسیٰ کے زمانے میں میجک کا زور تھا میجک تو میجک کے نسبت سے انہیں ایک موجزہ دیا گیا کہ ان کا جو سٹاف تھا وہ سامپ بن گیا وہ ایج تھا کہ وہاں میجیشن بہت ہوا کرتے تھے زمانے میں میجیشن سائنٹیفک ایج نے میجیشن کو ختم کر دیا اب کوئی میجک دنیا میں نہیں ہے کیونکہ سائنس یا سپر میجک بن گئی تو حد موسیٰ کو کیا دیا گیا موجزہ یعنی جب گئے وہ فیروغ کے دربار میں تو ان کے ہاتھ میں ایک آسا تھا اسٹاف تو اس نے کہا کہ کوئی نشانی تم لائے ہو دکھاؤ کوئی سائن نشانی منس سائن تو انہوں نے اپنا اسٹاف یا اپنا آسا ڈالا زمین پر تو وہ سرپنٹ بن گیا وہ سرپنٹ بن گیا یہ تھا ان کا موجزہ اس پر میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیونکہ بہت بہت ہی زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے یہ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ موجزہ کا ورڈ جو ہے وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے سمجھنا اس کو مسلمانوں نے بہت سے کتابیں لکھ رکھے موجزات پر موٹی موٹی کتاب ہے اب گور کہجئے کہ موجزہ تو ورڈی یوز نہیں گوا قرآن میں انہوں نے حدیث میں اب ساری تھنکنگ جو ہے ڈیریلمنٹ ہوگا تھنکنگ کا لوگ انٹرم آب موجزہ سوچنے لگے جبکہ موجزہ کچھ تھا نہیں قرآن میں نہ حدیث میں قرآن میں جو ہے آیت کا بڑھ ہے آیت آیت میرے سائن ایس آئی جی ان سائن یہ کتنا بڑا ڈیریلمنٹ تھا انٹیلیکچول ڈیریلمنٹ ہما ورک کسی آگشت و مدعہ اجاست ایک چیز ایک کانسپٹ جو قرآن میں تھا ہی نہیں جو حدیث میں تھا ہی نہیں وہ آپ نے انڈکٹ کر دیا موجزہ کے معنی کیا ہوتے ہیں اور آیت کے معنی کیا ہوتے ہیں اس بات کو سمجھ لیے کہ قرآن میں موجزہ کا ور آئیے نہیں سائنے سے جو ہم بہت بولتے ہیں آیت کا ور آیا ہے موجزہ کے معنی ہوتے ہیں موجزہ نہیں جیم پر زیر موجزہ حکومت اب کیا ہوتا ہے کہ آجز کر دینے والا یعنی دوسرا آدمی جس کو ریپیٹ نہ کر سکے انگریس میں کہتے ہیں اس کو مریکل مریکل کہ جس کو ایک آدمی کریا دوسرا آدمی نہ کر سکے تو اس ورڈ سے کیا مائن بنتا ہے کہ موجزہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے ایک کرامت تھی ایک ارسا کام انہوں نے کیا جو وہی کر سکتے تھے کوئی کرنے سکتا تھا تو انشن انشن ایجپٹ کے لیے تو موجزہ تھا وہ آج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آج ہم موجزہ نہیں دکھا سکتے ہم لکڑی کو سربر نہیں بنا سکتے تو گیا کہ موجزہ ختم اب آج کے دائی کے پاس کوئی موجزہ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں قرآن میں جو بڑھ آیا ہے وہ آیت سائن سائن آج بھی پاسبول ہے بہت ہی امپارٹر بات کو سوچیا کہ سائن جو ہے نشانی آج بھی پاسبول ہے وہ کیسے دیکھئے اب اس کو آپ غور کیجئے وہ تھا کنورجن یعنی ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی ایک آسا تھا ایک سٹاف تھا اس کو دمین پر ڈالا تو وہ سرپنٹ بن گیا دیکھئے دیکھئے کنورجن کنورجن یعنی ایک پیسہ وڈ کا کروٹ ہو جانا سرپنٹ کے شکل میں تو بس سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھو آسا ٹوکن مریکل اٹھو آسا ٹوکن مریکل اٹھو آسا ٹوکن مریکل حتموسہ نے یہ کر کے دکھایا کہ یونیورس کا جو نظام ہے وہ سارا کنورجن پر پیس کرتا ہے کنورجن کنورجن کا مطلب کیا ہے کنورجن ایک انگریش برڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دی ایکٹ آف چینجنگ سمتھنگ فرام ون فارم ٹو انہذا فارم ایک فارم کو دوسرا فارم بنا دینا در ایک کنورجن تھاتھو آسا نے ایک ٹوکن کے روپ میں ایک علامت کے روپ میں یہ بتایا کہ خدا کا پورا نظام جس کو ہم نیچر کہتے ہیں پورا نیچر ہے کنورجن پر قائم ہے کنورجن پر سپر بریکل ہے وہ کیسے یہ سائنس نے بتایا ہے قرآن میں ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی اللہ فاقی اوف انفسہم حتیٰ اعتبیین ارہم انہو الحق یعنی سائنس کے ذریعہ آیتیں کھولی جائیں گی یہ مطلب ہے نشانیاں کھولی جائیں گی قرآن کی یہ جو ورس ہے یہ بتاتی ہے کہ سائنس کے ذریعے فیوچر میں نشانیاں سائنس کھولی جائیں گی یعنی کنورجن کا جو کہ سائنس ہے جب سائنس کے زبان آئے گا اس انسان جانے گا اب میں آپ سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں سائنس کے سیڈی کیا بتاتی ہے ہم کو سارا پورا نیچر جو آخر میں کیا ہے وہ ایٹم ہے ایٹم کیا ہے الیکٹرانک پارٹ الیکٹرک پارٹکل کا کنورجن الیکٹرک پارٹکل جب کنورٹ ہوتے ہیں تو ایٹم بن جاتے ہیں ایٹم پھر کنورٹ ہوتا ہے تو مالکل بن جاتا ہے مالکل کنورٹ ہوتا ہے تو کمپاؤنڈ بن جاتا ہے کمپاؤنڈ کنورٹ ہوتا ہے تو الیمنٹ بن جاتا ہے الیمنٹ بن جاتا ہے تو ساری چیزیں اس سے بنتی ہیں اس سارا ایکٹ آف کنورجن ہے کسی چیز کو بھی دیکھیں آپ یعنی ایک چیز جو نان سرپنٹ تھی وہ سرپنٹ بن گئی that was کنورجن حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ نان سرپنٹ کو سرپنٹ بنا دیا that was کنورجن یہ تو پورا انورس میں ہو رہا ہے ایک ٹری کو دیکھئے ایک نان ٹری جو ہے ٹری بن گیا ٹری کیا تھا سائل تھا یا سیٹ تھا یا پانی تھا ٹری ابدا پہلے کیا تھا نان ٹری تھا نان ٹری کروٹ ہو کر ایک ٹری بن گیا انسان بھی کیا ہے نان انسان کروٹ ہو کر انسان بن گیا ایک جین کی شکل میں ہم تھے تو وہ انسان تو نہیں تھا وہ نان انسان کروٹ ہو کر انسان بن گیا وارٹ کیا ہے دو گیسز ہیڈرین اوکسجن وہ کروٹ ہو کر پانی بن گئی تو نان وارٹ نان وارٹ کروٹ ہو کر وارٹ بن گیا پوری یونیورس میں یہی ہو رہا ہے پوری یونیورس میں کوئی بھی چیز آپ لے لیجیے ایتیزہ این ایکٹ آف کنورشن تو حضرت موسیٰ نے جو دکھایا وہ ٹریڈیشنل ایج کا موجزہ تھا آج ہمیں سائنٹیفک ایج کے موجزے زمانے ہم جی رہے ہیں اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ موسیٰ کا جو ملیکل تھا وہ تھا اس بات کا ڈیمسٹریشن کہ اس دنیا میں سب کچھ کنورشن کے ذریعے ہو رہا ہے سب کچھ کنورشن کے ذریعے ہو رہا ہے جیسے اس کا یعنی کاؤ کے پیٹ میں نان ملک کنورشن کا ملک بن جاتا ہے خود کاؤ جو ہے وہ نان کاؤ تھی پہلے پھر وہ کاؤ بن گئی تو کاؤ بھی نان کاؤ کا کنورشن ہے ملک جو ہے نان ملک کا کنورشن ہے ویٹ جو ہے نان ویٹ کا کنورشن ہے وارٹر جو ہے وہ نان وارٹر کنورشن کا وارٹر بن گیا تو اصل بریکل جو ہے وہ یونیورسل بریکل ہے حد موسیٰ نے ایک ڈیمسٹریشن دیا اور قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مریکل ہے یہ جو ایکٹ آف کنورشن ہے یہ یونیورسلی پروو ہو جائے گا یونیورسلی وہاں پر ٹریشر زبانہ تھا اب ہم سائنٹیفی زبانہ جی رہے ہیں تو نان سرپنٹ نان سرپنٹ جو ہے وہ سرپنٹ بن گیا اب پتہ چلا کہ سب کچھ کرواجن ہی کرواجن ہے یہاں پر سب کچھ کرواجن ہی کرواجن ہے وہ وڈ بھی کرواجن تھی نان وڈ سے وڈ بنی تھی وہ آپ سوچئے کہ پہلے کیا ہوتا ہے وڈ تو کسی جگہ ایک پیڑ ہوگا تو پیڑ تو نہیں تھا زمین میں زمین میں تو پیڑ نہیں تھا وہ تو بن گیا کروٹ ہو کر کے پیڑ بن گیا انسان بھی ایک جین تھا انسان بن گیا the whole universe is based on the law of conversion this was the indication of that miracle performed by بوزر اب آج کے انسان کو آپ یہ کہیں کہ خدا جو ہے اتنا بڑا miracle دکھا رہا ہے ساری universe میں تب اس کی سمجھائے گی importance خدا کے دین کی تو یہ ہے modern idiom میں اسلام کو بتانا اب میں آپ کو کل کے پیپر کا ایک دیکھاتا ہوں ایک نمونہ دیکھئے یہ ایک آئیٹم چھپا ہے اوشن کے بارے میں اوشن یہ کل کا پیپر ہے اس کی ہیڈنگ ہے human shadows on world's oceans دنیا کے سمندروں پر انسان کا سایہ یہ کل کا پیپر ہے اس میں بتاتے ہیں کہ اس میں بتاتے ہیں کہ آج جو سی ہے جو اوشن ہے وہ اتنا زیادہ پولوشن ہو چکا ہے کہ صرف 4% پیور پانی ہے دنیا کے سمندروں میں صرف 4% پانی پیور رہ گیا سب پولوشن ہی پولوشن ہو گیا ہے بہت اعلیٰ کی بات یہ ہے بہت ریسیٹلی ایڈسکوری ہوئی ہے بہت لبے کئی برس کے کئی برس کے سروے کے بعد اب میں آپ کو ایک قرآن کے قائد یا دلاتا ہوں قرآن میں ہے ایک بہت ہی اب سے چودہ سو سال پہلے آیچ اتری تھی زہر الفساد فی البرد والبحر بے ماں کسبتے دن ناس زہر الفساد فی البرد والبحر بے ماں کسبتے دن ناس اس کا مطلب کیا ہے لینڈ اور سی میں کرپشن پھیل گیا اور سارا سیو جو ہے وہ سارے سی میں پولوشن پھیل گیا یہ سمندر کے سارے پانی میں پولوشن پھیل گیا زہر الفساد فی البرد والبحر بے ماں کسبتے دن ناس سارے لینڈ میں اور سارے سی میں کرپشن کی وجہ سے پولوشن پھیل گیا اب دیکھیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بالکل انتھینک بل تھا کہ کبھی بھی سمندر جو ہے اس میں اتنا پولوشن ہو سکتا ہے کیوں سمندر میں اس وقت لوگ جاتے تھے وہ بوٹ چلتی تھی جو جس میں چپو سے چلاتے ہیں چپو کیا کہتے ہیں انگلیس میں جو لکڑی ہوتی ہے چپو کہتے ہیں اس کو اردو میں بارال آپ جانتے ہیں اس زمانے میں اس ٹی پاور دریافت نہیں ہوا تھا انجن نہیں بنے تھے تو معمولی قسم کی لکڑی کے بوٹ ملہ چلاتے تھے بوٹ مین اس وقت انڈسٹری نہیں تھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا تاکہ سمندر جو کے جو کے سارے گلوپ کو چھائے ہوئے ہیں وہ کبھی ان میں پولوشن ہو سکتے ہیں ان کا پانی سے کبھی پلوٹ ہو سکتا ہے کوئی سوچ دے سکتا تھے اس بات کو یہ تو جب انڈسٹری آئی اور جب اس ٹیپ شپ بنے اور دنیا پر کے ترقیوں ہوئی تب جا کر یہ ہوا کہ سمندروں میں دنیا کا کورا جانے لگا مثال کی طور پر آئی دن آپ سنتے ہیں اخباروں میں کہ ٹینکر وہ میں پھٹ گیا اور سارا تیل جو ہے پانی میں بہ گیا آئی دن خبریں آتی رہتی ہیں اب یہ جو تیل ہوتا ہے آئل پانی مسئلیٹ نہیں ہوتا پانی الگ رہتا ہے وہ الگ رہتا ہے یعنی ایٹرنلی وہ پانی کو خراب کر دیتا ہے کورل ریف جو ہے کورل ریف کا بہت بڑا فنکشن ہے وہ سب خراب ہو رہی ہیں مشلیاں مر کر کے جو مشلیاں یعنی ایکلالجیکل بیلنس قائم کرتی تھی وہ مر کر کے اور اس میں پولوشن پیدا کر رہی ہیں کیونکہ جو انڈسٹریل جو کورا پڑتا ہے سمندروں میں اس کی وقت سارا پولوشنی بھڑ گیا سمندر میں تو سائنٹفک ایج چاہیے تھا سائنٹفک ایج میں جو انڈسٹریل ریولیشن آئے تھا وہ درکار تھا اس بات کے لئے کہ کورا مدروں میں اتنا کسافت تا پولوشن پھیلے جو کوئی زوانے مانتے کی قبول تھا کوئی جانتے نہیں تھا کہ کبھی ایسی انڈسٹری آئے گی کبھی ایسا سائنٹفک ایج آئے گا کبھی ایسی ٹکنالوجی آئے گی تو چودہ سو سال ہو گئے اس آیت کو اترے ہوئے یہ اس بات کا پروف ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ خدا کتاب ہے کیونکہ اتنا پہلے صرف خدا ہی جان سکتا تھا جس کو کہ غیب کا علم ہے کون جانتا تھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہے کہ سارے سمندر جو ہے وہ پلوٹٹ ہو جائے تو اصیر چیز یہ ہے کہ ہم اسلام کو اس کے صحیح شکل پیش نہیں کر رہے ہیں کوئی پیش کر رہا ہے فضائل کی زبان میں کوئی پیش کر رہا ہے پلوٹیکل زبان میں کوئی پیش کر رہا ہے خلافت کی زبان میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام سپیر ریلیجن ہے یہ ساری باتیں آج کے انسان کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہیں یہ ترمیناولوجی آج اکسٹرپل نہیں ہے مطلب وہ جھو بھی کی زبان بول رہا ہے اور میں جھو بھی کی زبان سمجھتا نہیں ایسا ملی جیسا ہو رہا ہے آپ اس زبان میں بولی ہے جو آج کے انسان کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے سائنٹیفک زبان ریشنل لینگویج میں بولی ہے آپ تو تب اس پر انسان کا بائن آئرنس ہوگا منیارٹس نہیں ہوگا ایک صاحب نے بتایا مجھے جو جو یوکیس آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ عرب کنٹریز میں ایک بہت بہت دپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے انگریس ٹرانسیشن کا ٹرانسیشن کتابیں جو ہیں وہ انگریب ترجمہ کی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ بھی جا رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں اور وہ سب کا ڈمپ ہوتی ہے وہاں پر کوئی پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے ان ٹرانسیشن کتابوں کو آپ انگلیس میں ٹرانسیشن کر دیں تو اس سے کچھ نہیں کام بنتا لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلیس لینگویج میں کر دو اس کو بس ہو گیا بھئی اس کا ایڈیم دوسرا ہے اس کا اسٹائل دوسرا ہے اس کا آرگومنٹ دوسرا ہے تو انگریس بھی کرنے سے کیا فائدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہی کتابیں جو صرف ٹرانسیشن انسان کو سیٹسفائی کر سکتی تھی اس کو وہ ترجمہ کر رہے ہیں ٹرانسیشن کر رہے ہیں انگلیس بھی اور وہ وہاں بھیج آتی ہے وہ سب وہاں ڈمپ ہوتی ہیں کوئی پڑھتا پڑھاتا نہیں تو اصل چیز یہ نہیں کہ انگلیس لینگویج میں آپ انہی کتابوں کو چھاب دیں آج کا ایڈیم چاہیے آج کا اسٹائل جو ہے آج کا آرگومنٹ چاہیے اس میں آپ کو پیش کرنا پڑے گا تو آپ دہیں کہ سب لوگ اس کو تو یہ جو میں نے بات پہیا حضرت موسا والی یہ مجھے کہاں سے اس کا کلو ملا ایک دن مجھے ابھی جلدی کی بات ہے کہ میں سوچیں لگا کہ اس کو ہم موجزہ کہتے ہیں بڑھ بھی کتابیں لکھ رکھیں موجزہ موجزات الرسول موجزات الانبیاء تو میں سوچا کہ موجزہ کا ورڈ کہاں ہے اب میں نے جب انڈیس دیکھی تو موجزہ کا ورڈ نہ قرآن میں ملا نہ حریص میں ملا دیسے بعدہ فرسٹ کلو دیسے بعدہ فرسٹ کلو اب ہم جب مدیسے پڑھتے ہیں تب سے موجزہ 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 سنتے آئیں تو موجزہ ایک ہم اس کو یوز ٹو ہو گئے تھے موجزہ کی تنوالیجی میں اب مہتی بڑھ کتاب میں لکھ رکھے ہیں موجزات الرسول پر تو اچانک مجھے یہ خیال آیا ہے کہ موجزہ کا ورڈ کہاں ہے قرآن میں وہ کہاں ہے حدیث میں جب انڈیس دیکھا تو مالوہ کہ قرآن میں تھی ورڈی نہیں ہے حدیث میں تھی ورڈی نہیں ہے اچھا دوسرا ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ کیا ہے آیت آیت بین سائن تو موجزہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو کوئی دوسرا کام جس کو دوسرا آدمی نہ کر سکے موجزہ کا مطلب ہوتا ہے آجز کر دینے والا ہلپلس کر دینے والا لیٹرل میننگ ہوتی ہے موجزہ کی کہ دوسرا آدمی اپنے آپ کو ہلپلس فیل کرے یہ موجزہ تو اب یہ تو صرف ایک پرافٹ کر سکتا تھا جب آپ موجزہ تو اس معنی ہے کہ صرف ایک پرافٹ چاہیے تھا اس کو پرفار کرنے کے لئے اسے پر قور کیجئے آپ کہ جب آپ نے اس کام اس کام کو ٹائٹل دے دیا موجزہ کا اپنی طرف سے اس معنی ہے کہ آپ میں یہ امپریشن دیا کہ اس کام کو کرنے کے لئے ایک پرافٹ چاہیے پرافٹ نہیں ہے تو وہ کام بے نہیں ہو سکتا دیکھیں آپ قرآن کا کمال دیکھئے اس کو اس نے کہا آیت نشانی سائن سائن تو نیچر میں پھیلی ہوئی ہے سائن کہتے ہی خدا نے اس کو نیچر فنامرہ بنا دیا جبکہ آپ بوجزہ کاکر اس کو پرافٹک فنامرہ بنایا ہوئے تھے کتنا زبردست بات ہے یہ جب مجھے موجزہ کی وہ کرتے ہوئے پتا چلا کہ موجزہ کے وڑی یود نہیں ہوا ہے آیت کا وڑی یود ہوا اس میں ایک بہت بڑی مجھے ڈسکوری ہو گئی کہ موجزہ کہا کر آپ نے اس کو ایک پرافٹک فنامرہ بنا دیا تھا لیکن قرآن نے آیت کہا کر اس کو نیچر فنامرہ بنا دیا ایٹرنلی 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 ایوزی بل فا اس جب وہ نشانی ہے جب وہ آیت ہے جب وہ سائن ہے جب وہ نیچر فنامرہ ہے تو نیچر تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی آج بھی اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس بات کو سمجھئے کہ کس طرح سے ایک وڑس سے آدمی کا ذہن کچھ سے بدل جاتا ہے میں خود بھی ساری عمریں سوچتا رہا کہ موجزہ ایک پرافٹک فنامرہ ہے موجزہ کرنے کے لئے ایک پرافٹ چاہیے ہم تو کرنے سکتے کچھ یعنی سارے عمر میں بھی اسی بھی جیتا رہا جب سے مدرسے پڑھا تب سے آج تک جب نیچر فنامرہ ہے تو ہم بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آج کا ادائی بھی استعمال کر سکتا ہے آج بھی وہ استقابل ہے کہ آپ اس کو کسانے پیش کریں کتنی بڑی بات ہے یہ تو مجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے جیسے میں نے اس موجزہ کو ری ڈسکور کیا اتنی لبے مدد گزر گئے جب سے ہم نے مدرسے پڑھا تھا تب سے آج تک نائنٹین تھرٹی ایٹ میں مدرسے میں ایڈمیٹ ہوا تھا میں ایڈمیشن لیا تھا مدرسے میں نائنٹین تھرٹی ایٹ سے اب غور کتنی مدد گزر گئی اور ابھی اسی ویک میں مجھے پتا چلا کہ موجزہ کا یوز ہوا ہی نہیں قرآن میں حدیث میں کہیں کیونکہ آدمی کنڈیشن ہو جاتا ہے آدمی دے ہی کنڈیشننگ کے اس میں سوچتا ہے اس ایک چیز سے کتنی بڑی بات ڈسکور ہو گئی کہ موجزہ کر کر آپ ایمپیشن دے رہے ہیں کہ وہ تو ایک پرافیٹ ہو تب موجزہ سامنے آئے گا there is a پرافیٹک فنامنا no one no no one else is is able to perform this break لیکن جب قرآن میں کہوات لیں آپ آیت نشانی سائن تو وہ نشان میں پھیلا ہوا ہے موجزہ وہ ایک گراس میں بھی موجزہ ہے گراس بھی کیا نان گراس کروٹ ہوکا گراس بنی ہے گراس بھی کروٹ ہوکا نان گراس بنی ہے تو خدا کیسا جیم قدرت ہے خدا کی دیکھانا یہ تھا کہ خدا کی قدرت دیکھو کیسے وہ نان گراس گراس بناتا ہے نان وارٹر کو وارٹر بناتا ہے کیسے وہ ایک ایک چیز کو جو یہ تھنگ کو آٹ اف یعنی نتھنگ سے تھنگ بنا رہا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے یعنی خدا جو ہے نتھنگ سے تھنگ بنا رہا ہے نہیں سے ہے بنا رہا ہے سہر سبح شام کر رہا ہے وہ تو حضبوسہ کے جو جو دکھایا تھا وہ آیت تھی وہ موجزہ نہیں تھا وہ that was a sign and not miracle حضبوسہ نے وہ پیدا ہوئے اب سے یعنی 16th century BC میں پیدا ہوئے تھے حضبوسہ یعنی حضبسی سے سو سال پہلے اور بہت لمبی عمر ان کے ہوئی تو میں ستا ہوں کہ 15th century بی سی میں انہوں نے miracle دکھا ہوگا انشن ایجپٹ میں اس وقت تریدیسرل دنیا تھی سائنس کے دنیا میں رواج نہیں ہوا تھا نیچر ڈسکور نہیں ہوئی تھی تب تو نیچر کو لوگ پوچھتے تھے لیکن انہوں نے ایک ایک ڈیمیسیسن دیا سوچنے کا ایک ہمیں سوچنے کے لیے ہمیں بتائے کہ سوچو 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 تو خدا کی قدرت کو تم پاؤ گے تو وہ موسیٰ کا موجودہ نہیں تھا بلکہ خدا کی قدرت کا ایک ایک ڈیمیسیسن تھا وہ کہ خدا وہ ہے جو نان سرپنٹ کو سرپنٹ بناتا ہے نان وڈ کو وڈ بناتا ہے نان گراس کو گراس بناتا ہے نان وارٹر کو وارٹر بناتا ہے کون یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہارڈن آکسجن کو ملا کر کے پانی بنا دیتا ہے کس کو کس کو اتنی پاور اس میں دیکھئے اگر ایٹرنلی پانی ہوتا یعنی پانی ہی شروع سے ہوتا کرنوجہ نہ ہوتا تو آپ اس میں ایک ایک ایکٹ آف انٹرمنشن کو دریافتہ کر پاتے ہیں یعنی پہلے وہ ہارڈن آکسجن تھا پھر پانی بنا تو اس پانی کسی انٹرمن کیا اس کو that is proof of intervention یہ گراس سے لے کر کس کوشن تک ہی آیا ہے کہ اگر پہلے دن سے گراس ہوتی تو آپ سوچ نہ پاتے لیکن پہلے وہ نان گراس تھی پھر گراس بن گئے تو کس نے انٹرمن کر کیا سکیا اس کو who are the intervener یعنی ہر چیز میں ایک question لگا ہوا ہے ہر چیز میں ہر چیز میں ایک question لگا ہوا ہے کہ کس نے ایسا کیا کس نے نان ٹری کو ٹری بنایا جب نان ٹری کروٹ ہوکر ٹری بنا تو اس پانی کے کوئی وہاں پہ انٹرمن ہے کسی نے اس میں انٹرمن کر کے ایسا کیا ہے تو everything is a proof that there is an intervener یہ ہے اس میں سارے معاملہ جیسے انٹرمن کیا تو سربن بن گیا حضرت بوسا کے دمانے میں اس میں انہوں نے ایک indication دیا کہ سوچو کہ universal intervention یہ دنیا میں ہے universal intervention جیسے کہ اب سائنس نے دریافت کیا ہے کہ ایک 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 کاسوک بال تھا وہ کاسوک بال میں explosion ہوا پھر سائے دنیا بن گئی تو explosion کیسے ہو گیا it is a proof of intervention جب کاسوک بال جو ہے اس کے اندر explosion ہوتا ہے اور اس کے پارٹیکل پھیل کر یورورس بنا ڈالتے ہیں جس کو ہم بگ بینگ تھیری کہتے ہیں بگ بینگ تھیری proves that there was an intervention تو حضبوسہ نے جو dimension دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر چیز میں intervention کا proof ہے ہر چیز میں conversion means intervention اب کترہ بڑا یہ سپر پروف ہے میں سوچتا ہوں یہ جس کو حضبوسہ کی طبعانی میں دکھائے گیا اب سے ساتین ہزار سال پہلے ساتین ہزار سال پہلے تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل جو منج اس کا reference دیا جس انگریزی جو انگلیس ڈیلی کا اس میں ایک word use کیا تھا اس نے imaginary insult اس نے نکھا تھا کہ مسلمان جو ہیں imaginary insult میں پڑے ہوئے ہیں یعنی خیالی توہین کہ ہر ایک ہمیں بیعزت کر رہا ہے ہر ایک ہمیں ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے تو مسلمان اس سے نکلیں اس سے باہر نکلیں کیونکہ کتاب چھپ گئی تو ہواہ اسلام کی توہین ہو گئی کہیں کوئی کہیں کوئی کارٹول چھپ گیا ہمارے رسول کی توہین ہو گئی تو اس نے لکھا یہ word اس نے لکھا تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا مسلم یہ ہے کا problem کہ وہ imaginary insult میں جی رہے ہیں کہیں ہو نہیں رہا کچھ نہیں ہم سمجھتے کہ لوگ ہماری توہین کر رہے ہیں ہو رہا ہے کہیں کچھ نہیں خیالی وہمی فرضی تو یہاں پر ہے سارا problem تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی ضرورت ہے کہ مسلمان اس بسیجد منٹیلٹی سے نکلیں ایک بسیجد منٹیلٹی اپنے کو سمجھتے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں سے نکلیں اور سوچیں اسلام کو ری ڈسکور کریں دنیا کو ری ڈسکور کریں سائنس کو ری ڈسکور کریں اب بچپن سے ہم سنتے تھے کہ سائنس جو ہے وہ اسلام کی مخالف کوئی چیز ہے ہمارے دمانے میں بچپن میں جو سائنس پڑھتا تھا اس کو کہتا ہے نیچری کہتے تھے نیچری نیچری جو تھا تقریباً اتھیس کے معنی میں ہوتا تھا تو ہم بھی اسی بھی کلیشن ہو گئے تھے جب تو ہم نے خود سے نہیں پڑھا سائنس تب تک ہم بھی انبیئے سمجھتے ہیں کہ سائنس کوئی سائنس اور اتھیس دونوں سمجھتے تھے کہ دونوں ایکولنٹ وارڈ ہیں جو اتھیس میں وہی سائنس ہے اور جو سائنس ہے وہ اتھیس میں یہ بدسے میں ذہن بنا تھا ہمارا تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے اسلام کو ری ڈسکور کرنا ہے آج کا جو ایج ہے آج کا انسان کو مسلمان نہیں جانتے آج کا انسان جو مسلمان اس کو بھی نہیں جانتے کتنی بڑا ایک چینج آیا دنیا میں کہ آج کا انسان جو ہے ریشنل انسان ہے اس سے پہلے کبھی برسا نہیں تھا کہ ریزن جو ہے ایک ہی کرائیٹرین ہو جائے کبھی آسا نہیں تھا دنیا میں لوگ باب داہ سن لیا تو وہ صحیح مان لیا جو کسٹم ہے اس کو صحیح مان لیا جو ٹریڈیشن مان لیا جو ریچولز ہیں اس کو صحیح مان لیا جو سپریڈیشن ہے اس کو صحیح مان لیا یہاں تک ہے جو اسٹوری ٹیلرز تھے ان کی باتوں کے پر صحیح مان لیتے تھے لوگ وہ دوانہ تھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انشن گریک میں انشن گریس میں ایک کہانی تھی جو سائنٹیفک ایج میں ختم ہوئی بہت سی کتابوں میں آتی تھی ایک کہانی وہ کیا کچھ لوگ جو گئے جو ٹوریس ادھر ادھر انہوں نے آ کر پتایا کہ ہم ایک آئیلینڈ میں گئے تو وہاں ہم نے ایک گھوڑا دیکھا اُس گھوڑے کے کا سر انسان جیسا تھا یعنی باری گھوڑا اور سر انسان اب اس کو پھیلا یہ ساری ایورپ میں کہانی پھیل گئی کہ کوئی آئیلینڈ ہے جہاں پر ایسے گھوڑے ہیں جس کا سر انسان کا ہوتا ہے بہت بات کو سائنس نے ڈسکور کیا کہ یہ جھوٹی کہانی ہے کیوں دیکھیں جسے کہتے ہیں ناسٹرل اردو میں کہتے ہیں نتھنا ناسٹرل تو گھوڑا جو ہے اس کو زیادہ آخزن چاہیے ہمارے ناسٹرل جو ہے گھوڑے کو جتنی آخزن چاہیے وہ نہیں اس میں پہنچ سکتا باڈی کے اندر تو اگر اگر ایسا کوئی گھوڑا ہو جس کا سر انسان جیسا ہو تو تو مر جائے گا کیونکہ وہ اتنا اس کو آخزن نہیں ملے گا کیونکہ ناسٹرل ہمارا چھوٹا ہے گھوڑے کا ناسٹرل بہت بڑا ہوتا ہے کبھی آپ دیکھئے اس کا جو نتھنا یا ناسٹرل جو کہتے ہیں بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ آخزن لیتا ہے وہ تب جا کے معلومہ کے جھوٹی کہانی ہے یہ تو سارے لوگ جی رہتے سپرسیشن میں جھوٹی کہانیوں میں سائنس نے پہلے بار ساکیا کہ انسان کو ریشنل بنا ہے ریشنل ریشنل اس سے پہلے انسان ریشنل نہیں ہوا کرتا تھا اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے کمپلیٹ لی ایک ریشنل ریلیجن ہے ہم نے جو بڑا اس نے جو ہم نے جو جو ہمارے اول گیمیشن وہ تو سب ار ریشنل ہے مسلمانوں کے جو کتابیں ہیں مسلمانوں کے جو جو ایڈیشن ہیں وہ سب کے سب بھی ریشنل لیکن جو جو ٹیکس تھا اسلام کا وہ تو کمپلیٹ لی ریشنل ہے اس کو اگر آپ پیش کریں انسان کے سامنے تو آج کا انسان تو اس کو انہیں دل جان سے لے لے گا کیونکہ اس کے ریجن اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایک ریشنل مذہب کو چاہتا ہے اب یہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ پوری ہسٹری بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان ریلیجن کو نہ چاہے گاڈ کو نہ چاہے یہ انٹر وومن ہیں انسان کے اندر لیکن آج کا انسان چاہتا ریشنل مذہب اور آپ نے مذہب بنا رکھا ہے ایک ار ریشنل اپنی جو آڈیشن کیا آپ نے اس کے اندر اپنی آڈیشن سے آپ نے اسلام کو ار ریشنل بنا دیا تو آج کا انسان اس کو بھی سمجھتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے تو آپ اسلام کو ری ڈسکور کیجئے اس کو اس کے پیور فار میں پیش کیجئے آج کے ایڈیم میں پیش کیجئے تو آج کا انسان جو کمپلیٹ ریشنل انسان ہے وہ پھلکر اس کو اپنی دل کی بات سمجھے گا کیونکہ اس کا مائن ایڈرس ہونا چاہیے جب تک آج کے انسان کا مائن ایڈرس نہ ہو وہ بات کو سمجھیں سکتا آپ جھومی کے زبان بول رہے ہیں اب وہ جھومی کے زبان اس کو معلومی نہیں وہ یہ قصہ ہے یا جو کتاب کو من نے حوالہ دیا ساری کتاب میں اسی طائب کی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کو ری ڈسکور کیجئے زبانے کو ری ڈسکور کیجئے آج کے انسان کا پھر سے سمجھئے اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ کوئی علمی ہے نہ کوئی دشمن ہے نہ کوئی کانسپریسی ساری دنیا آپ کی دنیا ہے انسان کے دنیا جو ہے آپ بھی انسان وہ بھی انسان یہ ہے انیورسل اپروچ اقول قولی حضا وستغفراللہ لی و لکم ازمین موسیقا